ہم یہ نیلیسس چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ کیا کے لئے ہیں یہ کل پروجیٹس تھے استعمال ایک ہمارے گھنٹ آئی ہے اور ہمارا پہلا ہی صرف کنسرن یہ ہے کہ ان کے کرزوں کے اوپر کرزے لے ان کی قسطیں دینے کے لئے ہیں یعنی ہم آج کرزے لے رہے ہیں ان کی قسطیں کی قسطیں واپس کرنے پر تو کم از کام ہمیں پتا تھا چلے کہ انہوں نے اس ملک پہ ہی دفت کرتا جمعایا ہے یہ کیا کے لئے ہیں کونسی ڈیمز بنی ہیں کون سے پڑے پروجیٹس بنی ہیں تو یہ بڑا امورٹ ہے یہ کیاپنٹ پہ یہ ڈیٹیلڈ انیلیسس چاہیے ہمیں آپ کہ یہ جو چھہ ہزار سے تیس ہزار ربار پاکستان کا کرزہ ہے ایک ڈیٹیلڈ انیلیسس چاہیے کہ کن پروجیٹس پہ گیا ہے یہ کیسے خرچ ہویا ہے اور یہ میں اس کے چاہتا ہوں کہ ہم جو کیاپنٹ ہے ہم آگے جا کے دس طرح سوچیں گے کہ اگر اکتبہ ہمارا ملک مکلوز ہے تو ہم نے اگر کرزے لینے ہیں تو وہ کم از کم کرزوں سے وہ اتنا پیسہ کٹھا ہو ویلٹ کریشن ہو تاکہ ہم کرزے تو واپس کرسے لیں یا جو کرزے لیے گئے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے تو مزید اور کرزے بھی ضرورت پڑی ہے کیونکہ وہ کرزوں میں تو خسار ہے مثل اورنز قلیم ہے اس کے پر تو مزید اور کرزے لینے پڑے گئے بجائے ویلٹ کرنے کے لیے اور ڈیفیسٹ کرنے کے لیے تو میں اندر سے شروع کرنا چاہتا ہوں سیکنڈیٹی میک سب کے لیے جو ہمیں نکل بہنچ گئی ہے اب سب کو اس کی پتہ چلنا چاہیے ہماری سب سے زیادہ ایمبشیس ہماری یہ سکیم ہے ہاؤزن کی پہلے دفاع پاکستان میں کتنی ایمبشیس سکیم ہے پچھا آس کار کار پال سالوں میں اس کے لیے ہم نے پورا سٹرکچر قائم کر رہے ہیں اپنا کار آتھورٹی جو انشاءاللہ قائم ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی اکانومی کو اٹھا سکیں لوگوں کو نوجوانوں کو روز کر دیں نئے انٹرپنرز پہلا کریں یعنی نئے کنسٹرکشن کمپنیز بنیں سکل ڈیورپنٹ کریں کنسٹرکشن کی فیلڈ کے پر انشاءاللہ یہ ہمارا وہ فلیکشن پرگرم ہے جو انشاءاللہ سارے کاروں میں اٹھا وزیراعظم وزیراعظم پاکستان کابینہ کے اجلاسے خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے اس دوران کہا کہ پتا چلنا چاہیے جو کرز قوم پر نام پر لیا گیا وہ کرز قام پر گیا اس کے متعلق اپنی کابینہ کو واگا کر رہے تھے چند سوالات انہوں نے سامنے رکھے اس کے علاوہ جو ہاؤزنگ کی سکیم شروع کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان اس کے متعلق کابینہ کے ارکان جو اس وقت خسارہ ہے اس کے حوالے سے قوم کو آگاہ کیا جانا چاہیے